موسیقی تیلگر ایکسپریس میں دوبارہ استقبال ہے چلتے ہیں مزید قبروں کی جانب سپریم کورٹ نے ہفتے کو دلی انیورسٹی کے سابق پروفیسر جی این سائی بابا اور دیگر کو ممنوع نکس لائٹس کے ساتھ مبینہ تعلقات کے معاملے میں بومبی ہائی کورٹ کی ناکپور بینچ کی رہائی کے فیصلے پر روک لگا دی ہے جسٹس ایمار شاہ اور جسٹس بلائم تریویدی کے خصوصی بینچ نے متعلقہ فریقین کے دلائل کی سماعت کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگانے کا حکم جاری کیا تاہم سپریم کورٹ نے پروفیسر سائی بابا اور دیگر کو متعلقہ دالت میں زمانت کی درقاز دائر کرنے کی جانزت دی مہاراشتہ حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو جماع کو سپریم کورٹ میں چالنج کیا تھا جس میں پروفیسر سائی بابا اور دیگر کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا ریاستی حکومت نے جماع کو سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اعلان کے فوراں بعد اسے منصوب کرنے کا مطالبہ کیا لیکن جسٹس ڈی بائی چدر چور جسٹس سیما کوہلی نے فیصلے پر روک لگانے کی درقاز کو مسترد کر دیا تھا تام بعد میں سپریم کورٹ نے ہفتے کو اس معاملے کی سماعت کرنے کا فیصلہ کیا اور ریاستی حکومت کی خصوصی درقاز جسٹس شاہ اور تریویدی کی بینچ کے سامنے لسٹیٹ کی گئی جماع کو ہائی کورٹ کے فیصلے کے کچھ دیر بعد جسٹس چند چور اور جسٹس سیما کوہلی کی بینچ کے سامنے سولیسٹر جنرل تشار مہتا ریاستی حکومت کی طرف سے پیش ہو اور پروفیسر سائی بابا کو بری کرنے کے ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے اس فیصلے پر فوری روک لگانے کی درقاز کی بینچ نے فوری طور پر معاملے کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا وزیر دفاع راجناس سنگھ نے کہا کہ مدی حکومت شوال مشرق کی آٹھ ریاستوں کو عشت لکشمی کی طرح مانتی ہیں لیکن انہیں آزادی کے بعد طویل عرصے سے نظر اندازی اور ترخی کی کمی کا سامنہ ہیں راجناس سنگھ نے ہفتے کو یہاں ایک ٹرگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مدی حکومت نے اپنے آٹھ سال کے اختدار کے دوران شوال مشرق میں آمن قائم کر کے ترقی کو فروغ دیا ہے حکومت کی پولیسیوں کی وجہ سے علاقے میں تشدد کے باقیات میں تقریباً 80 سے 90 فیصد تک کبھی آئی ہے وہ نے کہا کہ یہ شوال مشرقی ریاستوں میں آمن کے خیام کی وجہ سے ممکن ہو سکا کہ آج تقریباً 80 فیصد علاقوں سے آفسپا کو ہٹا دیا گیا ہے یہ صرف اس لئے ممکن ہوا کہ شوال مشرقی ریاستوں میں نہ صرف امن آیا ہے بلکہ استحقام بھی نظر آ رہا ہے ہر ریاست کو براہ راست فضائی رابطے سے جڑا گیا ہے انہوں نے کہا کہ شوال مشرقی ریاستوں میں آسام کی زیادہ تیزی سے ترقی سب کے بفاد میں ہے کیونکہ آسام نہ صرف شوال مشرقی ہندوستان کا گیٹوے ہے بلکہ مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ ہندوستان کی بڑھتی ہوئی سیاسی تجارتی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بھی بن رہا ہے وزیراعظم در موڈی 17 اکتوبر کو پردار منتری کسان سمان سمیلن کا افتتح کریں گے موڈی اس موقع پر کسانوں ذرہ سٹیٹ اپس موقعین پالیسی سازوں بینکرز اور دیگر سٹیک ہولڈر سے خطاب کریں گے زیراعت اور خات کی وزارت کے ذریعہ تمام اس پرگرام میں 13000 سے زیادہ کسان اور 1500 زرہ سٹیٹ اپ حصہ لیں گے اس کے علاوہ تقریباً ایک کروڑ کسانوں کو ویچول جوڑا جائے گا وزیر زیراعت نریدر سنگھ توبر نے آج یہاں ایک پریس کانفرنس میں یہ جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم اس موقع پر پردار منتری کسان سمان ندی یوجنا کی بارویں قسط بھی جانی کریں گے اس کے تحت تقریباً آٹھ کروڑ کسانوں کو ان کے بینک خاتوں میں سولہ ہزار کروڑ روپے منتخل کی جائیں گے اس اسکیم کے تحت کسانوں کو سالانت 6000 روپے کی مالی امداد دی جاتی ہے ملک میں پہلی بار میڈیکل کولوجس میں ہندی زبان میں پڑھانے کی پہل سے پرجوش مند پردش کے وزیراعظم شورا سنگھ چوہان نے آج کہا کہ یہ وظاہر ناممکن نظر آنے والا کام ریاست میں ممکن کر دیا گیا ہے حکومت ہندی زبان کے زیادہ استعمال پر زورتے گی یہاں ہندی ویمرش سے متعلق ایک تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے چوہان نے کہا کہ ریاستی حکومت نے میڈیکل کولوج کے پہلے سال کی نسابی کتابیں ہندی میں تیار کر لی ہیں جب ہم نے کام شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ اسے ناممکن بتایا لیکن حکومت کی خصوصی ٹیم نے دن بدن سکرام کو ممکن بنا دیا ہے اب پہلے سال کی کتابیں تیار ہو چکی ہیں اب دوسرے تیسرے اور اگلے سال کے ساتھ ساتھ پوسٹ گریجویٹ کوسس کے لیے کتابیں تیزی سے تیار کی جائیں گی چوہان نے بتایا کہ اتبار سو لاکتوبر کو مرکزی ویدر داخلہ امیشہ بوپال میں منقرہ ایک پروگرام میں ان کتابوں کی رسم جرہ عمل بلائیں گے ہوتر پردیش کے زل آزمگر میں گھاگرہ ندی کا قہر بڑھتا جا رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں گھاگرہ ندی کے پانی سے رنگ ڈیم کی کٹائی کی وجہ سے تقریباً پائن سٹھ جہاد کے سیکر و قاندان متاثر ہوئے ہیں آزمگر زل انتظامیاں کے مطابق زلے کی سگڑی تحصیل کے دیورانچل میں بہنے والی گھاگرہ ندی کے پانی کی سطح نے گزشتہ چوبیس سال کا ریکارٹ ٹوٹ دیا گھاگرہ ندی خطرے کے مقام سے ایک اشاریہ نو ایک میٹر اوپر بہر رہی ہے مولا سے حدرباد تک ڈیم میں کئی مقابات پر پانی کے رساؤ کی اطلاع مل رہی ہے وہیں چھتونی گاؤں کے قریب ندی کا پانی باندھ کے برابر بہنے سے گاؤں والے قوف زدہ ہیں مولا گڑبال کے قریب تیز بہاہوں کی وجہ سے رنگ ڈیم کا بلا حصہ کٹ گیا ہے لیکن اچھ کو روکنے کے لئے پوری انتظامی مشنری کو اتار دیا گیا جبکہ گاؤں والے بھی تاؤن کر رہے ہیں آزمگر کے ایڈیشنل ڈسٹرک میجیسٹریٹ نے ہفتے کو کہا کہ بچاؤں اور راحت کا کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے سہلاب سے متاثرہ دیہات کے متاثرہ قادرانوں کو ریلیف کیمپوں میں منتخل کر دیا گیا ہے اتر پردیش کے زلے جونپور میں دو بسوں کی ٹکر میں ایک قاتون ہلاک اور دیگر اٹھارہ مسافر زخمی ہوئے پولیس نے ہفتے کو بتایا کہ زلے کے جلالپور تھانہ علاقے میں روڈ ویس سے آگے نکلنے کے لیے اوورٹیک کر رہی ٹوریس بس سائٹ سے ٹکرا گئی اس تصادم میں ایک قاتون کی بوت ہو گئی جبکہ اٹھارہ فراز شدید زخمی ہو گئے ایڈیشنل سپریڈنٹ پولیس سیٹی ڈاکٹر سنجے کمان نے بتایا کہ ٹوریس بس کے ڈرائبر اور خلاصی کو ہی راست میں لے لیا گیا ہے پولیس کے مطابق جونپور ڈیپو کی روڈ ویس کی بس وارانسی کی طرف جا رہی تھی اسی وقت سلطان پور سے تیز رفتاری سے آنے والی سیاہوں کی بس نے اوورٹیک کرنے کی کوشش میں سائٹ سے ٹک کر دی جس کی وجہ سے روڈ ویس کی بس کا پچھلا سی سیٹی ٹوٹ گیا اس کے بعد تیز آباز اور مسافروں کی چیخیں پکار سن کر آس پاس کے لوز اکھٹا ہو گئے کسی طرح شیشے وغیرہ توڑ کر مسافروں کو باہر نکالا گیا ہے اتراکن کے بھرتپور گاؤں میں مرادبات پولیس پر گولی چلا کر فرار ہونے والا ایک لاکھ روپے کا انعامی کانکنی مافیا زفر پولیس کی حد تیچھڑ گیا مرادبات کی سینئے سپرین پولیس ایمند کٹیال نے آفتے کو بتایا کہ پولیس نے مدبریڈ کے بعد زفر کو گرفتار کیا ہے غور طلب ہے کہ زفر نے گلشتہ دینوں اترکھنڈ میں وہ دمسنگ نگر کے کنڈر تھانا علاقے واقع بھرتپور گاؤں میں مرادبات کی تحصیل تھاکر دوارہ کے سب ڈیویجنل آفیسر اور کانکنی آفیسر کو یرغمال بنا کر ڈمپر لوٹ لیا تھا مذکرہ مدبر میں اس نے پولیس ٹیم کو یرغمال بنا کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گیا اس میں دو پولیس آئل کار شدیز زخمی ہو گئے تھے کٹیال نے بتایا کہ مرادبات پولیس نے چیکنگ آپریشن کے دوران آج صبح پاک بڑا تھانا علاقے کے کل سار روڈ پر ایک گینگ نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی جوابی کارویم اشتبا شخص کو زخمی حالت میں پولیس نے گرفتار کر لیا اس کی شراخت زفر کے طور پر ہوئی ہے جو ڈیلاری کے کاکر کھیڑا کر رہائشی ہے ڈی آئی جی جروبی کشمیر نے میڈیا کو بتایا کہ ایک شخص نے کشمیری پندیت کو نشانہ بنایا ہے انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں پندیتوں کی حفاظت کے لیے گارڈز کو متعین کیا گیا ہے جہاں پر ہم تمام زاویوں کو دیکھ رہے ہیں واضح رہے کہ ایک کشمیری پندیت کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا گوشتہ دو ماہ قبل بھی ایک کشمیری پندیت کو ہلاک کر دیا گیا جس کے بعد یہ ایک اور واقعہ پیش آیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ TFF نے اس کو کلیم کیا ہے KFF نے اس تک کشمیر فریڈم فائٹر کر کے ان کا ایک پروکسی نیم اس نے کلیم کیا ہے ابھی کچھ بھی شور ہم لوگ گفنیوں سے نہیں بولے گے جی سیکیورٹی تو یہاں پہ تھی ایک ہمارا جو گاڈ لگا ہوا ہے یہ جو چھوٹا سا کلسٹر ہے وہاں پہ جو ہمارا گاڈ لگا ہوا ہے وہ گاڈ یہاں پہ سر گاڈ بھی ہے آرمی کا کیمپ بھی دو سو میٹر پہ اس کے بعد بھی یہ چیز ہو رہی ہے ہاں اس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ وہ سکوٹر سے ان کے کسی اپنے جان پہچان کے ساتھ ہی وہ سکوٹر سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور وہ سکوٹر سے لوٹک ہے وہ اکیلے نہیں تھے وہ دو لوگ تھے سر انی ایکشن آنڈا پہ پیپل ہوگاڈ وہ ذمہ دار وہی نہیں بلکہ اس علاقے کے جو بھی آفیسر ذمہ دار تھے وہاں تک بات جائے سر وارڈیس کلرز آنڈا موٹر بائیک موٹر بائیک پہ تھے لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے انہوں نے کہیں لگا کے رکھاؤ ابھی چیزیں آئی نہیں ہے تھوڑا اور ٹائم دیجئے چیزیں اگر دم کلیر ہو جائے کچھ بھی بات میں میں چور بول دوں یا بینہ کم جانکاری کے بولوں تو وہ ٹھیک نہیں ہے جمع کشمیر ای ڈی آئی میں جائزہ اجلاس منقب کیا گیا جس کی صدارت ادارے کے ڈائریکٹر اجازہ احمد بھٹ نے کی میٹنگ میں ای ڈی آئی سے بابستہ تمام اہدداران موجود تھے اس موقع پر ڈائریکٹر نے افسران کے ساتھ کئی امور پر تبادلی خیال کیا اور انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ مذکرہ ادارے کے تمام شب و بہتر کام کو اخیلی بڑھائے اداروں نے کچھ بنیادی مسائل پر بھی تبادلی خیال کیا جس کے بعد ڈائریکٹر نے حقیقی معاملات کا نوٹس لیا کیا آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی میں نے جائزہ ای ڈی آئی یہاں جیڈ کے میں تو اس میں ہم نے آج جو ریویو میٹنگ ہے جو ہمارے ڈسٹرک ہیڈرس ہیں اس میں ای ڈی آئی کی اور جو ہمارے اپنے یہاں ہیڈرس ہیں اپنے 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 الگ الگ سیکشنوں کے فیکلٹی کے ایڈمیسٹریشن کے اسٹیٹس کے تو ان سے ہم نے پورا دن بر کا یہ جائزہ لیا ہر ایک سی پانپور کشمیر میں دوروزہ ڈسٹرک سرائی مارشل آرٹ چیمپینشم ہفتے کے روز اسلامیہ مارل سکول پانپور میں اختتام پذیر ہوئی جس میں مختلف فلاقوں سے آئے ہوئے کھلاریوں کے ایک اچھی تعداد شرکت کی یہ چیمپینشپ پلواما اسکائی ایسوسیشن کے جانب سے منقض ہوئی جس دوران ایس ڈی پی اور پانپور امتیاز احمد بہمان خصوصی کے بطور موجود رہے اس کے علاوہ چیمپینشپ میں ڈسٹرک پلواما اسوسیشن کے صدر بشیر احمد ایس ایچو پانپور عادل احمد اور باقی ممبران موجود رہے جنہوں نے کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے ایک اچھدار کے مطابق اس چیمپینشپ میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کرنے والے کھلاریوں کو یوٹی چیمپینشپ کے لیے منتخب کیا جائے گا سیکیورٹی فورسٹ نے شوالی کشمیر کے زیرہ بانڈی کے آسٹنگو علاقے میں ہفتے کی صبح ایک آئی ایڈی کو ناکارہ بنا کر ایک بڑے سانہیں کو ٹال دیا پولیس درائی نے کہا کہ بانڈی پورا کے آسٹنگو علاقے میں ہفتے کی صبح بانڈی پورا سوپور روڈ پر پندرہ سے سولہ کھلو وزنی ایک آئی ایڈی کو پایا گیا وہ انہوں نے کہا کہ آئی ایڈی کو پاتے ہی بم ناکارہ بنانے والی ایک ٹیم کو جائے موقع پر طلب کیا گیا جس نے اس کو بغیر کوئی نخصان پہنچائے ناکارہ بنا دیا اسی دوران بانڈی پورا سوپور روڈ پر جو عارضی طور پر ٹرافک کی نقل و حمل روک دی گئی تھی اس کو بحال کر دیا گیا امریکی سر جو بائیڈن نے کہا کہ پاکستان دنیا کے خطرناک ترید ممالک میں سے ایک ہے بائیڈن نے یہ بات ڈیموکرٹک کانگرس کی مہیم کمیٹی کے استقبالیہ میں کہیں وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر شاہدنے والے ایک بیان میں بائیڈن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ میرے خیال میں پاکستان شاید دنیا کے خطرناک ترید ممالک میں سے ایک ہے پاکستان کے پاس جہوری ہتھیار ہے مگر انتشار ہے انہوں نے کہا کہ بہت کچھ ڈاؤ پر لگا ہوا ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکہ دنیا کو اس مقام پر لے جاری کی صلاحیت رکھتا ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے حالانکہ یہ قابوس سے باہر ہے اگرچہ کسی ایک شخص یا ایک قوم کی وجہ سے نہیں ان کا کہنا تھا کہ کیا آپ میں سے کسی نے کبھی سوچا کہ کیوبا کے مزائل بہران کے بعد سے آپ کے پاس کوئی ایسا روسی لیڈر ہوگا جو سٹرٹیجک جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دے سکتا ہے اور ایک جگہ حاصل کرنے کے لیے تین چار ہزار لوگوں کو مار سکتا ہے ترکی کے صوبے بارتن میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے کم چالیس افراد دھلاک اور کئی دیگر کان میں پھنس گئے ہیں بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق جوہاں کو دھماکے کے وقت کان میں تقریباً ایک سو دا دس افراد کام کر رہے تھے جن میں سے زیادہ تر تین سو میٹر سے زیادہ گہری کان میں تھے ترک وزیر سہت فرہتین کوکا نے کہا کہ گیارہ افراد کو بچا لیا گیا ہے ان کا علاج چاری ہے انہوں نے کہا کہ ہنگامی کارکن رات بھر پھسے ہوئے لوگوں کو بچانے کی کوششوں میں مصروف رہے ریپورٹ کے مطابق ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لاپفتہ افراد کے لابا خین اور دوست راباب بھی موقع پر پہنچ گئے جو اپنے پی آروں کی خبر کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دھما کا تقریباً تیسو میٹر کی گہرائی بھی ہوا وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے کہا کہ کم از کم انچہ افراد تین سو سے سال تین سو میٹر کے درمیان ایک قطرنا کے راقے میں کام کر رہے تھے دھما کی وجہ تحال معلوم نہیں ہو سکی اور مقاوی پروسکیوٹر آفیس نے تقیقات کا آغاز کر دیا ہے آخر میں سنخیان ایک بار پھر طلبانہ سرمایہ کاری کے لیے محفوظ مقام مالابار جیمز کی سات سو پچاس کروڑ کی سرمایہ تاری محشورم میں پیر فیکچرنگ یونٹ کی سگے بنیاد تقریب سے وزیر کے ٹی آر کا خطاب طلبہ تعلیم کے بیدان میں بہتر مظاہرہ کر کے اپنے مستقبل کو سمارے گرائجویشن ڈے تقریب سے وزیر داخلہ محمد محمود علی کا خطاب ریاستی وزیر سبیتہ اندرڈی نے منگور کے نامپلی منڈل میں چلائی انتقابی محیب تیار سمدبار کو کامیاب بنانے کی رائے دیندوں سے کی اپی حکومت تلنگانہ کامیشن عوامی مسائل کو حل جیک پولنڈی میں منقضہ اجلاس سے ریاستی وزیر سے رواز سیادوں کا خطاب بابا مزائل ڈاکٹر لپیج عبدالکرام کی مپیدائش تقریب تلنگانہ کے مختلف مقامات پر سیاسی اور عوامی قائدین نے پیش کیا قراج شمال مشرقی ریاستوں کو آزادی کے بعد کیا گیا نظر انداز ڈہلی میں منقضہ پروگرام سے وزیر دفاع راڈناس سنگھ کا خطاب اور پاکستان دنیا کی خطرناک ترین ممالک میں سے ایک امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان تلنگانہ ایکسپس میں فیلالتہ ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجے اجازت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی ٹی وی